سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اپنی چوری بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں وزیر آزم کہتے ہیں ریاست مدینہ میں کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں تھا کرونا سے مزید آٹھ ٹموات مرنے والوں کی تعداد 6552 ہو گئی گدشتہ چوبیت گھنٹوں کے دوران 661 نئے کیسز کی تشخیص نیویورک میں پی آئی اے کے روزویلٹ ہوتل کو 31 اکتوبر سے بند کیا جا رہا ہے ترجمان پی آئی اے نے بھی تصدیق کر دی افاقی کابینہ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دی پاکستان میں اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ وزیر اعلی سندھ ہے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی سے لے کر کشمور تک عوام کو پیپس پارٹی پر اعتبار نہیں گرینش ہنسانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اپنی چوری بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں آل پاکستان انصاف، لائیرز، فارم کی زیر احتمام سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ مدینہ کی ریاست کی بنیاد قانون کی بالا دستی تھی اور ریاست مدینہ میں کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں تھا لہٰذا قانون کی بالا دستی کے بغیر خوشحالی ممکن نہیں کیونکہ جو مدینہ کی ریاست کا جو بیسز تھا وہ قانون کی بالا دستی تھی یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں تھا وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہی پاکستان کے لیے بہت بڑا اہم وقت ہے سارے بے روزکار سیاستدان اکھٹے ہو گئے ہیں پوچھا جائے کہ یہ سارے کیوں اکھٹے ہوئے ہیں سارے اکھٹے اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ قانون کی بالادستی نہیں مانتے یہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں ہم جواب دے نہیں ہیں ہم چوری کریں ہم ڈاکے ماریں ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے ہم اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو جناب یہ انتقامی کاروائی ہوگی عدالت فیصلہ کرے گی پورا دو سال کے بعد جی آئی ٹی کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف خود لندن میں بیٹھے ہیں اور کارکنوں سے کہتے ہیں کہ سڑکوں پر نکلو یہ کارکنوں کو قیمے کے نان بھی کھلا دیں تو کارکن نہیں نکلیں گے نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اپنی چوری بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے کسی نظریہ کے لیے نکلتے ہیں لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے خود لندن بیٹھا ہوا ہے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پر نکلے اور اس کی چوری بچائیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے فال کیسز میں کمی ہوئی ہے تعداد آٹھ ہزار تین سو پہتیس رہ گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے فال کیسز میں کمی ہوئی ہے تعداد آٹھ ہزار تین سو پہتیس رہ گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے چھے سو ایک سرٹ نئی کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ سترہ ہزار پانس سو پچانوے ہو گئی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ روز فال کیسز کی تعداد نو ہزار ایک سو گیارہ تھی جو آج گھٹ کر آٹھ ہزار تین سو پہتیس رہ گئی جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا تین لاکھ دو ہزار سات سو آرٹھ مریض سہتیا ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید آٹھ ہموات رپورٹ ہوئیں جس کے بعد مجموعی ہموات کی تعداد چھے ہزار پانس سو بابن ہو گئی سند میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار پانس سو اکتر پنجاب میں ایک لاکھ تین سو تیس خیبر پختونخواہ اٹس ہزار دو سو انیس اسلام آباد میں سترہ ہزار ایک سو بائس بلوچستان میں پندرہ ہزار چار سو اسی ازاد کشمی دو ہزار نو سو اسی اور گلگت بلوچستان میں تین ہزار 아ٹھ سو تیرانوے تعداد ہو گئی پی آئی اے نے امریکہ میں واقع تاریخی اہمیت کے حامل روزویلٹ ہوٹل کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے مدی جانتے ہیں پی آئی اے نے امریکہ میں واقع تاریخی اہمیت کے حامل روزویلٹ ہوٹل کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ترجمان پی آئی اے عبداللہ خان نے روزویلٹ بند ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ نیو یورک میں پی آئی اے کے روز ویلٹ ہوتل کو 31 اکتوبر سے بند کیا جا رہا ہے ترجمان کے بعد مالی اخراجات کے باعث روز ویلٹ ہوتل بند کیا جا رہا ہے روز ویلٹ ہوتل کے مستقبل کے فیصلے کے لیے فائنینشل ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کی جائیں گی واضح ہے کہ پی آئی اے کا ملکیتی ہوتل قرض میں ڈوب چکا ہے اور اس کے اساس خطرے کی زد میں ہیں جبکہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روز ویلٹ ہوتل کے لیے فنڈز کی منظوری کا بھی اعلان کیا تھا 1989 میں پی آئی اے نے سعودی عرب کے شہزادے فیصل بن خالد بن عبدالعزیز السعود کے ساتھ مل کر اس کو لیس پر حاصل کر لیا اس لیس کی شرائط میں ایک شک یہ بھی شامل تھی کہ 20 سال بعد اگر پی آئی اے چاہے گی تو اس ہوتل کی امارت بھی خرید سکتی ہے اور اسی بنا پر اس ہوتل کو 1999 میں پی آئی اے نے تین کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر میں خریدیا تھا جس کے لیے ادارے نے ہوتل مالک پال میلسٹین کے ساتھ طویر قانونی جنگ بھی لڑی تھی اور کامیابی حاصل کی وفاقی کابینہ نے اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی کابینہ نے قائد حضب اختلاف اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق نیپ کی سفارش پر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا جبکہ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دی واضح ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر نیپ نے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا جس کے بعد احتساب عدالت نے انہیں چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا نیپ لاہور کے مطابق شہباز شریف نے متعدد بے نامی اکاؤنٹ سے اربو روپے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے مطابق شہباز شریف نے اپنے فرنٹ مین ملازمین اور منی چینجرز کے ذریعے اربو روپے کے اساسے بنائے نیپ لاہور کا کہنا ہے کہ انیس سو نوے میں شہباز شریف کے اساسوں کی مالیت اکیس ناک تھی تاہم انیس سو اٹھانوے میں ان کے اور ان کی اولاد کے اساسوں کی مالیت ایک کروڑ آٹھ لاکھ ہو گئی شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں نے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک نو کاروباری یونٹس قائم کیے شہباز شریف کے خلاف اسٹیٹ بینک کے فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کی جانب سے شکایت موصول ہونے پر انکوائری شروع کی پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اپوزیشن استیفے دے دے حکومت ختم ہو جائے گی ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس مکمل ڈراما ہے اپوزیشن گرانے جبکہ حکومت اقتدار بچانے میں لگی ہے یہ ملک آٹو پر چل رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اپوزیشن استیفے دے دے حکومت ختم ہو جائے گی ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس مکمل ڈراما ہے اپوزیشن حکومت گرانے جبکہ حکومت اقتدار بچانے میں لگی ہے یہ ملک آٹو پر چل رہا ہے کہ آپ کو اس حکومت کو اٹھانا ہے ایک گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی استیفہ دو سارے استیفے دے دو چیئرمن پاکسر زمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پوری قوم مایوس ہے عوام نا امید ہوتے جا رہے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی امید ختم کر دو یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک کو ریوینیو کما کر دیتا ہے کراچی سے لے کر کشمور تک عوام کو پیپس پارٹی پر اعتبار نہیں کراچی میں چھ ماہ کے دوران ڈیڑھ لاکھ بچوں کو کتوں نے کٹا کسی کو اسکولوں اسپتالوں اور پینے کے صاف پانی کی فکر نہیں اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو اندر سے تو اس کی امید ختم کر دو اس کی امید ختم کر دو اس کو مایوس کر دو اور اس وقت اس پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ پوری قوم مایوس ہے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا میاں صاحب آپ جو گرین لائن دے کر گئے اسے پیپرس پارٹی مکمل نہ کر سکی آپ کے دور میں شروع ہونے والا کے فور آج تک مکمل نہ ہو سکا دو سال سے کے فور منصوبہ ڈیزائن کی خرابی کے باعث بند ہے رواز شریف نے کبھی سندھ حکومت سے کراچی کی صورتحال کا پوچھا پاکستان میں اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ وزیرعالہ سندھ ہیں ایک شخص پاکستان میں پاورفل ہے وہ وزیرعالہ سندھ ہیں ملک کے اربو روپے میاں صاحب آپ کا بنایا پروجیکٹ ہے اربو روپے لگ گئے اور آج کراچی والے اسی ڈبا بسز میں گھوم رہے ہیں لیکن اسٹرکچر کھڑا ہے بس نہیں ہے بسز نہیں ہیں ڈیڑھ سو دو سو بسز ہیں پندر بارہ سالوں سے حکمرانی ہے اس پیپلز پارٹی کے پلٹ فارم سے آپ خطاب کر رہے ہیں اور آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگریز بریک کے بار